جد و جہد میں انسان سیکھتا ہے اس کے لئے تو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر نے کہا ہوئے کہ جب تک آپ قبر پر جاتے ہیں جد و جہد کرتے رہو سیکھتے رہو اور اللہ نے پھر آپ پہ کپیسٹی دی 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 ہے جس طرح ایک بار نے کہا ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں ایک ستارہ پہ پہنچے ہوں کبھال آگے چلو اب میں آپ کو یہ کتنی دلاتوں میں سے زیادہ ٹیلیٹڈ ٹھلی تھے لیکن فرق یہ تھا کہ میں پہلے کہ میں پاکستان کا بیسٹ ٹھول آرڈر بنوئی ہوں یہ میرا آئیم تھا جب میں وہاں پہنچا پھر میں نے کہا دنیا کا بیسٹ بنوئے گا پھر وہ بنا پھر جب کیپٹن بنا پاکستان کو بیسٹی بنا ہوں ہمیشہ آپ اوپر جاتے رہتے ہیں تو جتنا آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں گے یہ یاد رکھنا میری باہ آپ پر سے وہ آگے دنیا میں جائے گا جو اپنے آپ کو چیلنج کرے گا جس کے خواب بڑے ہوں جب میں نے کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں اللہ ان کے راستے برے گا جن کو نیمتیں پکشیں ان کا زندگی آسان نہیں تھی جو آسان زندگی ڈھونتے ہیں میں پھر سے کہتا ہوں کہ آسان زندگی آپ کی تباہی ہے ایک قسم کی موت ہے آپ کا پوٹینشل ختم ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان پہلا ہم روکے سب کے مشکل راستے ہیں کسی کا آسان راستہ نہیں تھا لیکن مشکل راستہ ہی آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے رابرٹ فروسٹ کی سیئنگ ہے کہ آئی چوز دے پاتھ لیس ٹرادن اپن اور اس نے دیفرنس ٹرادن پاتھ پہ تساری جا سکتے ہیں جو ابھی دنیا میں اوپر جاتا ہے وہ وہ راستہ لیتا ہے جو باکی نہیں جا سکتے ہیں